ہلو ایویون میں ہوں عبداللما جیتوان اور جو آج کی بکھ ہے جو ہم ریویو کرنے والے ہیں وہ ہے سیون ہابیٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل یہ کتاب لکھی ہے سٹیفن آر کوئی سامنے جو کہ ایک امریکن آؤثر ہیں بہت مشہور جو ہیں لیکچر آر ہیں انہوں نے اس کتاب کی جو ہم جس کو ریویو کرنے والے ہیں اس کی تقریباً دو کروڑ کاپیز جو ہیں وہ سولڈ آؤٹ کی ہیں اس سے یہ پنسلتا ہے کہ یہ کتنی اچھی کتاب ہے لیکن یہ کتاب جو ہے انہوں نے لکھی کیوں اور کس طرح اس کے پیچھے کی سٹوری بھی یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً دو سو سال کا لٹریچر پڑا اور اس سے معلوم کیا کہ جو ہائیلی افیکٹیف لوگ ہیں یعنی جو سکسیسفل امیر اور کامیاب لوگ ہیں ان کے پیچھے ایسی کیا عادت ہیں ان کی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے تو انہوں نے یہ سب لوگوں کی زندگیاں پڑھیں دو سو سال کا لٹریچر پڑا اور فائنلی انہوں نے یہ سات عادتیں جو ہیں وہ نکالی اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ سات عادتیں آپ اپنا لیں اور زندگی میں آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گا تو جی ہم فورن سے چلتے ہیں عادتوں کی طرف سب سے پہلی عادت ہے وہ کہتے ہیں بی پرو آکٹیف یہ عادت آپ نے اپنا لی تو زندگی میں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کنڈیشن یا کوئی بھی حالات جو ہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گے وہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی جو آپ کے ساتھ چیز ہو اس کا ریاکشن جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتی آپ اس کو پتھر ماریں گے تو وہ پاغل ہو جائے گا غصہ ہو جائے گا لیکن انسان کو اگر آپ گالی دیں یا غصہ کریں تو وہ اپنا ریسپونس جو ہے وہ بڑا کیلکیلیٹ کر کے وہ دے سکتا ہے وہ آپ کو گالی دے سکتا ہے بدلے میں وہ بھی غصہ کر سکتا ہے وہ آپ پہ تھوک پھک کے بھی باگ سکتا ہے یا پھر وہ بڑا کاملی ہے جو کمپوزڈ میں آپ کو بول سکتا ہے جو بولتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے تو جی سٹیفن آر کووی صاحب بیسکلی آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی حالات مشکل ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ نے یہ نہیں بولنا کہ وائے می آپ نے فوراں سے بولنا ہے کہ جی ٹرائے می سیکنڈ آجت جو سٹیفن آر کووی صاحب بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنا اندر دماغ میں رکھنا ہے یعنی اپنی منزل جو ہے وہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں وہ آپ کو دو بار کرنا پڑتا ہے پہلی دفعہ آپ کو وہ اپنے دماغ میں کرنا پڑتا ہے آپ اپنے دماغ میں یہ سوچتے ہیں کہ جی جیسے میں نے گھر بنانا ہے تو گھر کی کھڑکی یہاں ہوگی دروازہ یہاں ہوگا باتھروم یہاں بناوں گا کمرے اتنے ہوں گے نقشہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو آئیے سب چیزیں آپ پہلے دماغ میں سوچتے ہیں پھر فیزیکلی گھر بنانے شروع کرتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی گول اچیف کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے منٹلی جو ہے اس کو بلکل کلیر ایک پکچر ایک کلیر نقشہ اپنے دماغ میں رکھیں اور پھر فیزیکلی اس پہ کام کرنا شروع کریں جتنا کلیر یہ چیز یا آپ کا گول آپ کی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں ہوگا اتنے ہی کلیر لی پھر آپ اس چیز کو جو ہے وہ زندگی میں فیزیکلی یا سامنے مٹیریلسٹکلی کر سکتے ہیں تیسری عادت جو سٹیفن آر کوئی صاحب بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے ضروری کام ہے وہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ put first things first اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی فضول حرکتوں یا فضول عادتوں کے پیچھے نہیں بھاگ جانا یہاں وہاں بھڑکنا نہیں ہے آپ نے جو چیزیں ان کو ایک لسٹ لیں بنائیں لکھیں کہ جی سب سے ضروری یہ ہے پھر second چیز یہ ہے third یہ ہے اور فوراں سے بس پہلی دوسری تیسری اس لسٹ کو follow کرتے ہوئے ان ضروری چیزوں کو آپ کرتے جائیں نکمے فضول یہاں وہاں بھڑکنا جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے بھی نقصان دے آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا جو ضروری کام ہے وہ رہ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے ضروری کام کو سب سے پہلے اپنی لسٹ پہ لکھیں اور پاکنوں کی طرح اس کی پیچھے بس بھاگتے رہیں اس کام کو ختم کریں پھر جو second important چیز ہے اس پہ آئیں تو ہمیشہ ایک order میں جو سب سے ضروری چیز ہیں ان کو کرتے رہیں یہاں وہاں نہ بھٹکیں چوتھی عادت جو ہے وہ بڑی پسند آئی جو انہوں نے بتائی وہ چوتھی عادت وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ win win سوچیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اپنا فائدہ کر کے کسی کو نقصان پہنچا دیں آپ اپنا جو ہے profit زیادہ لے لیں اور کسی سے زیادہ پیسے لے لیں آپ نوکری کاروبار زندگی ہر جگہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ کس طرح آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس عادت کا مقصد ٹیفن آر کو یہ بتاتا ہے کہ جی زندگی میں آپ کو کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی کام آ سکتا ہے تو آپ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ اس بندے کو نقصان پہ جائیں کیونکہ شورٹ ٹرم میں آپ کو شاید فائدہ ہو جائے اس کو نقصان دے کہ آپ تھوڑے بہت پیسے کم آ لیں ہیں تھوڑا بہت کام اپنا نکلوالیں لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ کو کبھی اس بندے کی ضرورت پڑ گی پھر تو تاڑا کام نہیں ہونا بھائی پانچ ہی عادت جو سٹیفن آر کوئی صاحب بتاتے ہیں ہائی ایفیکٹیف کامیاب لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے سمجھیں کوئی مشورہ مانگنے آجائے تو فوراں یبڑ یبڑ کر کے جی اس کو فضول سے بلا وجہ بس بینہ سوچیں مشورہ نہ دیں اس کے حالات سمجھیں بیک گراؤنڈ سمجھیں سوچیں وہ آپ کا دیاوہ مشورہ کر بھی سکتا ہے فائنانچلی پوسیبل ہے کیا سپیریچولی پوسیبل ہے کسی طریقے سے بھی کیا آپ کا دیاوہ مشورہ وہ بندہ فالو کر سکتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ پہلے رکھیں سوچیں انڈرسٹائنڈ کریں اس بندے کی سیچویشن کو اور پھر مشورہ دیں آسان الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے دولو پھر بولو سیکس ٹھائبٹ جو سٹیفن آر کوئی صاحب بتاتے ہیں وہ بڑے مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ سینرجائز سینرجائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ مل کے کام کریں سب اپنی انرجیز کو ملائیں لوگ اپنی انرجیز کو ملائیں اور کام کریں یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ کو بچپن میں میت کی پرابلم آتی تھی کہ جی دو لوگ جو ہے وہ دیوار بنا رہے ہیں اور وہ چار دن میں بنتی ہے تو چھے لوگ آپ میت کرنا چھوڑیں آپ بس یہ جواب دیں کہ جی جلدی بنا لیں گے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ جتنا زیادہ کام میں ہیلپ کریں گے آپ کی اتنا ہی جلدی اور اچھے سے وہ کام ہو جائے گا جی سٹیفن صاحب دو سو سال کی لٹریچر پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مل کر کام کرنا سیکھیں اور یہ سوچیں کہ جی ایک بندہ صرف دو ہاتھ سے کچھ اکھاڑ سکتا ہے اور اگر بہت سارے لوگ کچھ اکھاڑنے پہ آ جائیں تو کتنے ہاتھ ہوں گے اور کتنا کچھ اکھاڑ لیں گے سیونتھ اور سب سے فیورٹ میری جو حادت ان ساتھ کی ساتھ میں سے ہے وہ ہے کہ سٹیفن آر کووی صاحب کہتے ہیں کہ دو سیکنڈ کے لئے دو سیکنڈ کے لئے صرف رکیں اپنی لائف میں یہ نوٹس کریں کہ آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا وہ آپ کی زندگی ٹائم سکون ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہے تو اس کے پیچھے بھاگ کریں لیکن اگر نہیں ہے جیسا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے ٹائم آپ کی زندگی اور آپ کی خوشی سے زیادہ کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی تو دو سیکنڈ کے لئے لکھیں اور لائف کو انجوائی کرنا سیکھیں کیونکہ آپ جو ہے اگر لائف کو انجوائی نہیں کر رہے اور بس پاگلوں دینا چیزوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ جو گول ہے وہ it's not worth it تو جی سٹیفن صاحب آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ محنت کریں دن رات کریں پر کبھی کبھی صبح اور شام میں تھوڑا ریلیکس بھی کر لیا کریں تو جی یہ تھی وہ سات عادت ہیں جو سٹیفن آر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ ایک highly effective انسان بن سکتے ہیں اور زندگی میں کوئی بھی گول ہو آپ کا آپ کچھ بھی بننا چاہیں تو آپ بن سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ سات عادتیں اپنی زندگی میں اپنی daily routine میں یہ ضرور شامل کرنی ہے تاکہ آپ ایک اچھے effective کامیاب انسان بن سکیں اس کتاب سے جو actionable advice ملتی ہے وہ تھوڑی عجیب سی بھی ہے لیکن مجھے وہ پسند آئی personally کیونکہ اس میں ایک بہت important lesson چھپا ہوا ہے وہ actionable advice یہ ہے کہ آپ دو منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ مر گئے ہیں اور آپ کی جنازے پہ یا آپ کی میت پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں discuss کر رہے ہیں تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بولیں کیا وہ یہ بولیں کہ یہ بہت بڑا ٹک ٹاکر تھا یہ تو بہت بڑا فیفا پلیئر تھا کیا یہ بولیں گے کہ یہ نوکر بہت اچھا تھا کیونکہ نوکری بہت اچھی کرتا تھا آپ کیا چاہیں گے لوگ آپ کے محیط پہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس چانل کو subscribe کریں like کریں comments کریں آپ مجھے بتائیں آپ کون سی کتابیں چاہتے ہیں میں پڑھوں اور آپ کے لیے summarize کروں یا ہم کو review کروں اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے بہت سارے links بھی آ رہے ہیں آپ ان کتابوں کے reviews اور summaries بھی سن سکتے ہیں بہت interesting بہت مزید کی کتابیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کی اور بھی کتابیں review کرتا رہوں تب تک کے لیے اپنی family friends اور سب کا خیال رکھیں thank you and take care